بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلاروس کا مہینہ تھا جب رشیہ اور بیلاروس کے سربراہان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رشیہ ابنے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز ڈیپلائے کرے گا بیلاروس کے اندر جسٹ ان کیس اور بیلاروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکشنکو نے بھی باہیں پھیلا کر ویلکم کیا اور یہ کہا کہ بلکل ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں رشیہ کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز جب یہ فیصلہ سامنے آیا بیلاروس اور رشیہ کے جانب سے لوکشنکو اور ولاد مہرپوتن کی جانب سے تو امریکہ برطانیہ نیٹو ممالک کی جانب سے اس فیصلے پر اس اناؤنسمنٹ پر ہی بہت سخت ردعمل سامنے آنے لگا تھا ایون کے امریکہ کے صدر جو بائنن نے انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ اگر رشیہ نے جو اناؤنس کیا ہے اگر رشیہ وہ کرتا ہے یعنی کہ بیلاروس کے اندر اپنے ٹیکٹیکل نیوکس ڈیپلائے کرتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اب یہ بہت بڑی غلطی رشیہ کر چکا ہے رشیہ جانب سے بیلاروس کے اندر جو ڈیسائٹ کیا گیا تھا مارچ کے مہینے میں اب میں کے مہینے میں فیصلہ سامنے آ چکا ہے جسے بیلاروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکشنکو نے بھی کنفرم کر دیا جو میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے موسکو کے اندر جو ایکنومک فورم کی میٹنگ تھی یوریشن ایکنومک یونین کی میٹنگ تھی وہاں پر بیلاروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکشنکو نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اس پر عمل درامت ہو چکا ہے بیلاروس جو ہے وہ رشیہ کے ٹیکٹیکل نیوکس اب ہوسٹ کر رہا ہے صرف ہوسٹ نہیں کر رہا یہ نیوکس جو ہیں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح کی خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ نوکلئر ویپنس جو ہیں وہ چلائے بھی جا سکتے ہیں جس طرف حالات جا رہے ہیں اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے امریکہ برطانیہ اپ جرمنی کے چانسلر آلف شالز کو مخاطب کرتے ہوئے یوکرین نے کہا کہ دیکھو حالات کس جانب جا رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس جانب جائیں اس لیے لاؤ دو ہمیں کیا مانگا یوکرین نے جرمنی سے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سائننگ سرمنی ہے ایک جانب آپ کو ریشیا کے ڈیفنس منسٹر نظر آ رہے ہیں دوسری جانب بیلاروس کے وز دیرے دفاع ہیں اور ان کے درمیان یہ معاہدہ تیپ آ گیا اس پر دستخط ہو گئے کہ رشیا کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنس بیلاروس دیپلائی کرنے جا رہے ہیں اس پر دستخط ہوئے اور وہاں پر ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنس بیلاروس کے اندر ریڈی ٹو گو ہو چکے ہیں اس پر بہت زیادہ ردعمل سامنے آ رہا ہے یہ تو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ شاید جانتے ہوں گے بیلاروس کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں بہت پروم کے اندر اپوزیشن لیڈیو گ جنمات فگر ملہر ایک بس نقل ایک بلایورا حاصل ملہرDPireاسی کی طasm Keys ایممانی باللہ کری بھی ملہر ایک بولیورا اتاف Fer Brendon P� competing وی ب�� است م Rivہ مر کنیسان موم وی quarter کنیسا تاتیبر. بید passe یہ بلیوراحتım اور بزن نقل اگ See بiorیور Absolutely Jag não ہے carreggہ ہ�� ہمارے پارٹنس اور کوئی ایسا ہتا ہے آپ کو دیکھنے ایسا اور کیا چاہتے ہیں آپ کو اس سے پر کرنیوں کی دیکھانا ہے اس کے ساتھ سے پر کم ایسا ہے اس کے ساتھ سے خورتے ہیں این مجھے ساتھ کے ساتھ سے بھی تیگران ہوئے ایسا کی قسمت بھی دیکھتے ہیں آپ نے کسید کی قسمت کے ساتھ کے بھی ریجیر خواب یہ بہت خطر نیسی الیکزنڈر لوکاشینکو جو کے پپٹ ہیں ولادمیر پوتن کے ان کی جانب سے بہت خطرناک فیصلہ کیا گیا ہے بیلرشنز جو ہیں جو بیلروس کے عوام ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے on behalf of ولادمیر پوتن اب یہ جو سوٹلانہ ہیں انہوں نے اپنے عوام کو جھنجوڑتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ہتھیار چلائے گئے جس کا نظر آ رہا ہے کہ چلائے جائیں گے رشیہ کے جانب سے جس طرح کی حرکتیں یوکرین کر رہا ہے تو سوٹلانہ نے کہا کہ اگر بیلروس نے یہ ہتھیار چلائے on رشیہ's behalf تو پھر نیٹو اور یوکرین ہمارا کیا حال کریں گے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس لیے آواز بلند کیجئے عالمی داروں کو بھی انہوں نے کہا نیٹو ممالک امریکہ برطانیہ کو بھی کہا اور امریکہ کے جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا نمائنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا رشیہ کے اس فیصلے کا بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا ابھی بھی وقت ہے رشیہ سوچ لے کہ یہ جو نیوکلر ویپنز کی ڈپلائیمنٹ ہے آؤٹسائیڈ دیئر کانٹری یہ اور بھی زیادہ رسکی ہے اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی خلاف ورزی ہے امریکہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کریملن نے کیا کہا کریملن نے کہا کہ don't lecture us on nuclear weapons deployment امریکہ کا کوئی حق نہیں بنتا امریکہ نے اپنے nuclear weapons جس طرح سے deploy کر رکھے ہیں یورپ سمیت پوری دنیا کے اندر تو امریکہ is no one to lecture us امریکہ ہمیں lecture نہیں دے سکتا جو ہیروشیما پر جس نے ایٹمی بم داغ دیئے تھے وہ اب ہیروشیما پہنچا وہ بھی تھا جی سیون سمیٹ کے اندر تو امریکہ کا کوئی مو نہیں ہے کہ وہ رشیا کو lecture دے اس لیے اپنی زبان بن رکھیں آپ وہی نہیں ہیں موسکو کی جانب سے کہا گیا ایک تو فارمر پریزیڈنٹ دمیتری میدویدیو اور دوسرا کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو ایک سال سے زیادہ ہو گیا بھر بھر کر مدد امداد پروائیڈ کر رہے ہیں اور کوئی عام دھام مدد امداد نہیں بلکہ پیٹریوٹ میزرل ڈیفنس سسٹم لیپر ٹو ٹینکس ایبرم ایم ون ٹینکس لانگ رینج میزرلز سٹارم شیڈو میزرلز یہ تمام اسلحہ گولہ بارود آپ نے یوکرین کو پروائیڈ کیا ہے اور آج سے نہیں بلکہ دوہزار چودہ کے بعد سے جو نیٹو کی چیف ہیں سٹولٹن برگ وہ متعدد مرتبہ اس بات کو اپنے موں سے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم آج سے تیاری نہیں کروا رہے ہیں یوکرین کے ہم دوہزار چودہ سے ہم یوکرین کو جم لگوا رہے ہیں یہ سٹولٹن برگ جو ہیں وہ متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے جانب سے اتنے بولڈ قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اتنے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں رشیہ کے اوپر آج کا میں آپ کو بتا دوں گلستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جانب سے رشیہ کے اوپر بیس سے زیادہ حملے کیے گئے رشیہ کے اوپر انسائیڈ رشیہ یعنی کہ رشیہ کے بارڈرنگ ریجنز کے اوپر یہ حملے کیے گئے اب رشیہ کی دیفنس منسٹری نے کہا کہ ہم نے انیس جو حملے ہیں یوکرین کے وہ ناکام بنا دیئے لیکن چند جو حملے ہیں وہ سکسیسفولی اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کیا یوکرین کے کچھ ڈرونز جا کر گرے جنہوں نے رشیہ کی ایک آئل فسیلیٹی کو ٹارگٹ کیا اور بلگراد ریجن جو رشیہ کا بارڈرنگ ریجن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر کچھ گروپس کی جانب سے جو تقریبکار ہیں یوکرین کے ان کی جانب سے امریکہ برطانیہ فرانس کے اسلحے سمیت دھاوہ بولا گیا تھا بلگراد ریجن کے اوپر تو اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے دوبارہ سے انہی گروپس نے جنہوں نے کہا تھا کہ جسٹ ویٹ اینڈ ووچ ان کی جانب سے دوبارہ سے بلگراد ریجن پر دھاوہ بولا گیا ہے اب یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ویڈیو ہے رشیہ کے ایسیو تھری فور یہ فائٹر جیٹس ہیں جو کہ الیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان گروپس کو جنہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بلگراد ریجن پر حملہ کیا ہے اب یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یوکرین کے میڈیا کے اوپر رشیہ کے میڈیا کے اوپر یوکرین اس طرح سے ڈسکس کر رہا ہے کہ دیکھو کچھ مس فائر بھی ہوئے یہ جو ائر سٹرائکس کرنے کی کوشش کی گئی رشیہ کی جانب سے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نشانہ کہاں پر لینا ہے میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں ریالیٹی یہ ہے کہ یہ رشیہ کا بلگراد ریجن ہے اور یہاں پر بڑے سیفلی رشیہ کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے بہت سیفلی کیونکہ کچھ ریزیڈینشل بیلڈنگز بھی ہیں یہ رشیہ کا اپنا علاقہ ہے یہ چیک پوسٹ ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے تو اسے بچ بچا کر جو تقریب کار ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک سوسائیڈل قسم کے اٹیکس ہیں یہ بہت رسکی سٹرائکس ہیں جو کہ رشیہ کے جانب سے کنڈکٹ کی جا رہی ہیں اور بلکل نیچی پرواز پر یہ تیارے جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہے ہیں جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تیارے اتنی نیچی اڑان اڑ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رسکی پائلٹس کے لیے بھی ہے لیکن رشیہ نے پہلے وان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ تقریب کار دوبارہ سے انہوں نے رخ کیا رشیہ کے بارڈرنگ ریجنز کا تو ہم انہیں بہت سخت ہاتھوں سے ان کے ساتھ ہم نمٹیں گے اب یوکرین کہہ رہا ہے کہ سوسائیڈل اٹیکس جو ہیں وہ نہ صرف بلگورد بلکہ زیپریزیا کے اوپر بھی پلان کیے جا رہے ہیں رشیہ کی جانب سے زیپریزیا کے جو نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اس پر اٹیک کرے گا رشیہ یہ یوکرین کی انٹیلیجنس نے بتایا ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں نہ صرف امریکہ برطانیہ نیٹ و ممالک عالمی اداروں کو بلکہ پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے یوکرین نے کہا کہ دیکھ لو ہم آج تمہیں بتا رہے ہیں کہ رشیہ زیپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر حملہ کرے گا اور پھر زیپریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ سے ریڈیئیشنز کا اخراج شروع ہو جائے گا اور اس بہانے سے رشیہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ری گروپنگ کرے گا بیلاروس کے اندر ایسٹن بارڈر کے اوپر ری گروپنگ کرے گا اور تیاری پکڑے گا ایک بڑے حملے کی اور اس بڑے حملے سے پہلے یہ بڑا حادثہ جو ہے وہ رشیہ کے جانب سے پلان کیا گیا ہے یہ یوکرین کی انٹیلیجنز نے بتاتے ہوئے جرمنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو کس طرف جا رہی ہے یہ جنگ کس طرف جا رہا ہے تنازعہ اس لیے لاؤ دو اب مانگا کیا جرمنی سے مانگا ہے یوکرین نے تارس میزل تارس میزل میں آپ کو بتا دوں سٹارم شیڈو میزل جو یوکرین نے ابھی پچھلے دنوں پروائیڈ کیا اس پر یوکرین کے صدر نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا ریشی سنک کا کہ یہی تو ہمیں چاہیے تھا سٹارم شیڈو میزل کی میں رینج آپ کو بتا دوں تین سو کلومیٹرز ہے سٹارم شیڈو میزل کی رینج اب یہ جو تارس میزل مانگا گیا ہے جرمنی سے اس کی رینج ہے جناب پانچ سو کلومیٹرز اور جرمنی کے کچھ ایمپیز ہیں جو میمبر پارلیمنٹ ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دے دو دے دو کوئی ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے اولف شالز کو لیکچر دیے جا رہے ہیں ایمپیز کی جانب سے کہ دے دو یہ میزل بھی دے دو اب کچھ باقی نہیں رہا یہ جنگ جس جانب جا رہی ہے تو ہمیں بھی آلٹی میٹلی یہ ویپن استعمال کرنے پڑیں گے تو کیوں نہ یوکرین کو دے دیتے ہیں یوکرین رشیہ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا تو اٹ لیسٹ ہمیں یہ ہتھیار استعمال نہیں کرنے پڑیں گے یوکرین ہی بھوگت لے گا رشیہ کو پورا پورا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو ادراہ مزاق آپ بھی کومنٹس باکس میں کومنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ یوکرین کا صدر ولادمر زلنس کی امریکہ سے کہے گا کہ لا بھئی نکال نیوکلئر ویپن ہی اپنے دے دے کہانی ختم کرتے ہیں تو یہ اسی جانب یہ تنازعہ یہ ڈیمانڈز یوکرین کے صدر کی یہ اسی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ جس بندے نے سٹارم شیڈو میزلز پر شکریہ ادا کیے ہوئے ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ اس نے ٹورس میزل مانگ لیا جس کی رینج پانچ سو کلومیٹرز ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین نے ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ یوکرین ہی تھا جو کریمیا کا کچ سٹیٹ بریج تھا اس کے پیچھے بھی یوکرین تھا جو موسکو کے اندر جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے یا پھر جو پرومننٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ مختلف واقعات کے اندر مارے گئے ان کے پیچھے بھی یوکرین تھا اور کریملن کے اوپر جو دھماکے ہوئے نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے انٹیلیجنس اوفیشلز کے مطابق ان کے پیچھے بھی یوکرین تھا اور اب یہ جو ٹورس مزل مانگا جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے اس کی رینج پانچ سو کلومیٹرز ہے تو کیا ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے یوکرین جس نے گزشتہ روز ہی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمارے کاؤنٹر اوفینسیف کا پہلا ٹارگٹ ہے رشیہ کا صدر ولادمیر پوتن اب رشیہ کی صدر ولادمیر پوتن کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو رشیہ کا ڈیڈ ہینڈ ایکٹیویٹ ہو جانا ہے اس لیے باز رہیں اس طرح کی حرکتوں سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو بچائے ڈیڈ ہینڈ کا آپ میں سے زیادہ تر ویورس کو معلوم ہوگا جنہیں نہیں معلوم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوویٹ دور کا دنیا کا سب سے خطرناک ویپن ہے جو کہ رشیہ کے پاس ہے ڈیڈ ہینڈ کہتے ہیں اسے رشیہز ڈیڈ ہینڈ نے بھی رشیہ کے اوپر کوئی جوہری حملہ کیا یا جوہری بم مارنے کی کوشش کی ایٹمی بم مارنے کی کوشش کی رشیہ پر ایون کے ان تمام کے تمام نے مل کر ایک ساتھ بھی اگر رشیہ کو اڑانے کی کوشش کی اور جوہری ہتھیار چلا دیے رشیہ کے اوپر تو پھر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی یہ ہے ڈیڈ ہینڈ رشیہ کا جو کہ آٹومیٹک سسٹم ہے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ بڑے کہ امریکہ برطانیہ نیٹو ممالک کسی کے پاس بھی رشیہ جیسے جوہری ہتھیار نہیں ہے تو وہ تمام کے تمام چل جائیں گے اور پوری دنیا کو یہ ڈیڈ ہینڈ تباہ کر دے گا اس لیے کسی کی جرت نہیں ہے سوائی اس کلاؤن کے کہ یہ رشیہ کے ساتھ اس طرح کی پنگے بازی کر سکے کہ بلگورد ریجن کے اوپر حملہ کر دیا اور رشیہ کے نیوکلئر ہتھیار کابو کرنا چاہتا تھا یا پھر وہ نیوکلئر ہتھیار کابو کر کے چلانا چاہتا تھا یوکرین رشیہ کے اوپر اسے یہ نہیں پتا یوکرین کے صدر علاجمر زلنسکی کو کہ رشیہ کے پاس ڈیڈ ہینڈ ہے اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہاری وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اور یہ بندہ جو ہے وہ پوری دنیا کو مروا دے گا اور اسے علم نہیں ہے کہ کتنا زیادہ رسکی ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا جو کہ رشیہ کے بارڈرنگ ریجن کے اندر ان کی جانب سے ان کی تخریب کاروں کی جانب سے کی جارہی ہیں میں باتچیت کا آپ کو بتا دوں چائنہ کا جو وفت آیا تھا رشیہ اس نے سرگل ایوروف سے ملاقات کی سرگل ایوروف نے یہی کہا کہ ہم باتچیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں جو برزیل کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی رشیہ کے صدر ولادمار پتن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس تنازے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے پر بات کی لیکن ویسٹن کانٹریز جو ہیں وہ کوئی بھی سالس ہو جاہے برزیل کے سربراہ ہو یا پھر چائنہ ہو چائنہ کے صدر شیدن پنگ ہو سب کو سائیڈ پر رکھ چکے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور پورا پورا ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی پر جس کا نیا مطالبہ ہے ٹورس میزیلز اسے چاہیے جرمنی سے کیا ہے مطالبہ یوکرین کا منظور ہوگا اور اگر ہوگا تو رشیہ کا کیارت دیمل ہوگا نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ